اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ تمام مسلمان بہن بائی خریت و عفیت کے ساتھ ہوں گے اللہ جللہ شہنہو ہمیشہ السلامتیوں سے مالا مال فرمائے ویورز اسلامی سال کا یہ ساتھوہ مینہ رجب المرجب شروع ہے نہایتی فضائل و برکات کا حامل مہینہ ہے یہ مہینہ اپنی خصوصیات اور امتیازات کی وجہ سے دیگر مہینوں سے الگ شناخت رکھتا ہے اس عرمت والے مہینے کی تعظیم زمانہ جاہلیت سے چلی آ رہی تھی لوگ اس ماہ مقدس میں اپنی لڑائیاں موقوف کر دیا کرتے تھے جنگ و جدال سے باز آتے تھے گویا یہ ماہ مقدس نہ صرف اسلام میں برکت و فضائل کا حامل قرار پایا بلکہ اس کا تقدس و احترام اور اس کی قدر و عظمت زمانہ جاہلیت سے آ رہی تھی اللہ عزوجل نے قرآن کریم میں اس ماہ کی عظمت و حرمت کا اعلان کیا کہ بے شک اللہ کے ہاں مہینوں کے گنتی بارہ مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں جس دن سے اللہ نے زمین اور آسمان پیدا کیے ان میں سے چار جو ہے وہ عزت والے مہینے ہیں جن میں محرم رجب زلحج ان مہینوں کا جو ہے وہ ذکر موجود ہے اللہ کریم ہمیں ان مہینوں کی قدر و منظرت کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ الرجب و المرجب کے بابرکت مہینے میں روزے بھی رکھا کرتے تھے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی آمد پر خوشی کا اظہار فرماتے فرماتے لوگو یہ وہ مہینہ آ گیا ہے جس مہینے وہ اللہ کریم کا مہینہ کا آ جاتا ہے تو میں آپ دوستوں کے لیے ویورز کے لیے آج ایک بہتی خاص وظیفہ لے کر آزر ہوں بہتی زبردست اور کمال کا یہ عمل ہے جس کے کرنے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کریم آپ کو مال و دولت اور اسے مالہ مال فرمائیں گے یہ بہتی مشکل سا عمل اس میں ملا ہے اور میں نے سمجھا کہ اسے اپنے تمام سبسکرائبر ویور ازرا سے شیئر کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فیدہ ہو مال و دولت پانے کا یہ وظیفہ اور اپنی تنگ دستی دور کرنے کے لیے یہ جو میں آپ کو وظیفہ بتانا چاہتا ہوں اس وظیفے کو چند دن پڑھنے سے پریشان حال انسان کے لیے اللہ کریم کی طرف سے غیبی امداد حاصل ہوتی ہے پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں رزق کی فراوانی شروع ہو جاتی ہے ایسے میں دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص اپنے خاندان کا امیر ترین آدمی کہلاتا ہے لیکن انسان کو کبھی بھی غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے غافل نہیں رہنا چاہیے یہ وظیفہ تقریباً بلا ناغہ آپ نے تین دن تو کرنا ہی کرنا ہے اگر اسے لگتار آپ اپنی زندگی پر لاغو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ وتبارک و تعالی اللہ کریم چند دنوں بعد آپ پر رزق کے دروازے کھول دیں گے اور اتنا رزق ملے گا کہ اس سے آپ کی انشاءاللہ نسلیں بھی سور جائیں گی اس وظیفے کا جو طریقہ اکار ہے وہ بتانے سے پہلے اگر آپ اسلامی فقہ یوٹیوب کو لائک کرتے ہیں تو ضرور اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ نے بیل آئیکن بٹن پر بھی پریس کیجئے گا تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیو اور وظائف ملتے رہیں تو جی ہاں میں عمل آپ کو بتانے لگا ہوں توجہ سے سنیے گا عمل یہ ہے کہ اس کی ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام کے وقت یعنی کہ نوے مرتبہ نائنٹی مرتبہ صبح اور نوے مرتبہ ہی شام کے وقت اول آخر تین تین مرتبہ بلا ناغہ تین دن اول آخر درود ابراہیمی تین تین مرتبہ اور درمیان کہنے رہی یا مالکو یا مالکو نوے مرتبہ پڑھنا ہے صبح نوے مرتبہ پڑھنا ہے شام کو یا مالکو اللہ کریم کا صفاتی نام ہے اور جب بھی گھر میں داخل ہونا ہے تو گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا ہے چاہے گھر میں کوئی بھی موجود نہ ہو چند دن بعد خدا کی رضا سے اس شخص کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اتنا رزق ملتا ہے کہ انسان کی نسلیں بھی اس رزق کو اگر کھانے لگ جائیں تو وہ رزق کھانے نہ ہوگا اللہ کریم حضور خاتم النبیین اور مرسلین کا صدقہ دین دنیا کی عزتوں اور عزمتوں سے مالا مال فرمائے اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹھیکی ڈیابی 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 موسیقی